موسیقی نوجوان، طالب علم، کسی بھی ملک و ملت اور قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں یہ ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں یہ قوم کے معامار ہوا کرتے ہیں ہر دور کے اندر، ہر تحریک، ہر تنظیم کے لیے ان نوجوانوں نے، ان طرابہ نے بنیادی کردار ادا کیا ہے آج کے اس دور کے اندر تعمیر معاشرہ کے لیے اور تعمیر پاکستان کے لیے پاکستان کو ترقی کی راہ کے اوپر گامزن کرنے کے لیے آپ ہی ایک نوید ہیں اور آپ ہی ایک امید ہیں آج ملک پاکستان اور ملک پاکستان کی عوام آپ کی طرف جو ہے وہ امید کی نگاہوں سے آپ کے اوپر رذر لگایا ہوئے ہیں ان تمام ترباتوں کے ساتھ جب ہم کردار کی بات کرتے ہیں جب ہم طلبہ کے رویوں کی بات کرتے ہیں جب ہم طلبہ کی نوجوانوں کی زندگی گزارنے کے طریقے کے اوپر بات کرتے ہیں تو پھر افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہمارا طالب علم آج کس انداز کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے جب اس انداز کے اوپر غور و فکر کیا جائے تو پھر شرم سے یہ نگاہیں جھکتی بھی دکھائی لیتی ہیں محترم طالب علم ساتھیوں آپ کے سامنے ان صداد منشیات کے حوالے سے بات رکھی گئی ہمارا پورے ملک کے اندر چکر لگتا ہے ہمارے ایک دوست ساتھی انہوں نے ہمیں یہ بات بتلائی ہمارے ٹیم میمبر وہ ایک دفعہ گاڑی کے اندر سفر کر رہے تھے ان کے ساتھ بیٹھا پیسنجر سفر کرنے والا مسافر اس کے ساتھ بات چیت ہوئی گفشک ہوئی تعرف ہوا اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہارے کتنے بچے ہیں کیا صورتحال ہے تمہاری اپنی ذاتی مصروفیات کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے دو بڑے بیٹے ایک انتیس سال کا ایک اٹھائیس سال کا لیکن ان کی زندگیاں ان کا وقت وہ ہمیں تن کرنے کے اندر گزرتا ہے وہ باپ تھا بچارہ اپنا درد بیان کرتا ہوا آنکھوں سے آنسو بہ نکلے ہمارے وہ ٹیم میمبر نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ ان کے لئے دعا نہیں کرتے آپ ان کو نصیحت نہیں کرتے آپ ان کو سمجھاتے بجھاتے نہیں وہ کہتا ہے کہ کیسے وجاؤں کیسے سمجھاؤں کیسے اس کو نصیحت کروں کیسے ان کو بتاؤں کیا ان کے لئے دعا کروں میرے دل سے جب بھی یہ دعا نکل جب بھی میرے دل سے کوئی دعا نکلتی ہے تو دعا یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ ان دونوں بچوں کو میرے سے دور کر دے ان کو کسی ٹرک کے نیچے ان کو کسی جگہ سے جو ہے وہ موت ان کے اوپر واقعہ ہو جائے ہمارا ٹیم میمبر بڑا حیران ہوا ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ اس آدمی کی جو ہے وہ وائف کی گان آئی وہ لاؤڈ سپیکر آن کیا اس نے اور پوچھا کہ کیا کر رہی ہو کہتی ہے کہ میں ابھی نماز پڑھ کے عشاء کی جو ہے وہ فارغ ہوئی ہوں اور میں نے ہاتھ اٹھا کے جولی پھنا کے اللہ طرح سے دعا کی ہے کہ یا اللہ یہ دونوں جو میرے بڑے بیٹے ہیں ان کو توپنے پاس گلال ہیرانگی کی بات ہے آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ جوانی کی عمر ہے انتیس سال اٹھائیس سال جوانی کی جوپن کے اوپر بندہ ہوتا ہے گرم خون ہے بازوں کے اندر طاقت ہوتی ہے توانائی ہوتی ہے بندہ اس عمر کے اندر نظاموں کو تبدیل کر سکتا ہے کواشرے کے اندر تبدیلی پیدا کر سکتا ہے ہواہوں کا رخ بدل کے رکھ سکتا ہے لیکن یہ والدین دونوں ماں اور باپ اپنے ان جوان بیٹوں کے لیے بچوں کے لیے بددوائیں کر رہے ہیں اور بددوائیں بھی جو ہیں وہ بھی مرنے کی حیران ہوا پوچھا کیا وجہ ہے کیا مسئلہ ہے کیا پریشانی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ دونوں بچے جوان ہوئے نشہ شروع کیا اب گھر کے اندر آتے ہیں والدہ کو بھی بارتے ہیں میرے اوپر بھی ظلم و ستم کرتے ہیں چھوٹے بہن بھائیوں کے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں آپ مجھے بتلائیں جب جوانیاں سگرٹ کے دھوئے کے نظر ہوں گی جب یہ کردار اور یہ روئیے اس حالات کے اندر تبدیل ہو جائیں گے تو پھر محترم بھائیوں کیسے معاشرے کے اندر تبدیل ہی آئے گا پھر کیسے با مقصد زندگی گزرے گی پھر کیسے اس ملک کے اندر اس بہاور پرزلے کے اندر جو ہے وہ لیڈر پیدا ہو آج ضرورت ہے نوجوانوں کو راہ دکھلانے کی آج ضرورت ہے نوجوانوں کو رستہ دکھلانے کی آج ضرورت ہے ان کو ڈائریکشن اور سمت دکھلانے کی آپ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے معاملات کو اس ملک کے سسٹم کو اس ملک کے نظام کو تبدیل کرنا ہے اس ملک کے اندر موجودہ مسائل کو حل کرنا ہے آپ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کی تعمیر کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے آج دنیا انٹرنیٹ کے دنیا کے اندر بہت آگے چلی گئی گلوبر ویلیش بن گیا اے آئی کے اندر آرٹیفیشن انٹیلیجنس کے اندر ترقی ہوئی روبوٹک سادے کمپیوٹر سائنس کے اندر انفرمیشن ٹکنولوجی کے اندر دنیا بہت آگے چلی گئی لیکن ہمارا آج کا نوجوان ہمارا آج کا تعلیم وہ یونسٹی کے اندر پالیج کے اندر سکول کے اندر پڑھنے والا تعلیم حاصل کرنے والا وہ تعلیم جس نے اس نوجوان کو اس تعلیم کو شعور دینا تھا وہ تعلیم جس نے اس نوجوان کو اس ملک پاکستان کے لیے اپنے اس معاشرے کے لیے کھڑا کرنا تھا وہ تعلیم حاصل کرنے والا نوجوان آج ہمیں چھپ چھپ کر اس موبائل کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ ویڈیوز گندی ویڈیوز اور فلمیں دیکھتا ہوا دکھائی دیتا ہے ٹاپ موسٹ کنٹریز کے اندر پاکستان کا پاکستان ملک شامل آج کا ہمارا یہ نوجوان اپنی جوانیہ رات کے اندھیروں کے اندر تاریخی کے اندر بیٹھا جو ہے وہ ضائع کرتا ہوا دکھائی دیتا آج اگر میرا وقت ہمارا تعلیموں کا وقت گزرتا ہے تو ویڈیو گیم سکینڈی گرش دیکھ لو پب جی دیکھ لو لڈو دیکھ لو اور اسی طریقے سے دوسرے تیسرے معاملات کے اندر آج اپنا وقت ضائع کرتے ہوئے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتے محترم تعلیم ساتھیوں یقینا آپ مسکرا رہے ہوں گے آپ اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہمارا وقت جو ہے وہ کس انداز سے گزر جاتا ہے تعلیم میڈیکل سٹوڈنٹ کا آج ہمارے اس پاکستان کے اندر جو تعلیم ایف ایسی کرنے کے بعد بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد اچھے نمبر حاصل کرنے کے بعد جب ایم بی بی ایس کے اندر داخلہ دیتا ہے اس کو معاشرے کی کریم سمجھا جاتا ہے وہ تعلیم جو میڈیکل کے اندر پڑھنے والا ایم بی بی ایس کرنے والا ہمارے ہمارا جو کے چکر لگتا ہے ہاسٹلز کے اندر ہم جاتے ہیں طلبہ سے پوچھتے ہیں جی بہت تف تعلیم ہے بہت تف سٹڈی ہے پویز ہیں پریزنٹیشنز ہیں اسی طریقے سے سائنٹمنٹس ہیں آئے دین پیپر ہیں محترم طالب علم ساتھیوں میڈیکل کے ایک سٹڈنٹ سے بات چیت ہوئی کیسا وقت گزرتا ہے وہ اپنی ذاتی کیفیت بیان کرتا ہے ہاسٹلز کے اندر رہنے والا کہتا ہے کہ اٹھارہ گھنٹے فیس بک چلا تھا آج ہمارے طلبہ کے سکرولنگ کرتے ہوئے فنگر پرنٹس ختم ہو گئے ٹچ سکرین کے اوپر جو ہے وہ سکرولنگ کرتے ہوئے فنگر پرنٹس ختم ہو گئے محترم طالب علم ساتھیوں کتنا ہم نے اس کو یوز کیا اپنی جوانیوں کو بھی خراب کیا برباد کیا وقت کو بھی سایا کیا اس کے جو مصبت فائدے تھے جو اس کے اچھے نتائج تھے جو ہم نے حاصل کرنا تھے اس کو تو حاصل نہ کر سکے لیکن اس سے جو برے اثرات تھے وہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ لی آپ مجھے بتائیں جن طلبہ کا جن موجوانوں کا وقت اس انداز سے گزرے گا وہ کیسے اپنے ملک کے لیے اپنے معاشرے کے لیے کھڑے ہوں گے وہ کیسے لیڈر بنیں گے وہ کیسے محمد علی جناہ کا کردار ادا کریں گے وہ کیسے علامہ محمد اقبال کی خواب کی تعبیر اس ملک پاکستان کے اندر کریں گے آج آپ طالب علموں کو اس بات کی دعوت ہے کہ اپنے کردار کے اوپر کام کیجئے اپنے غریوں تحریکِ ازادی پاکستان کے اندر ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دیں لاکھوں قربانیاں دیں پھجرت کے دوران تقریباً سونہ لاکھ سے زائد لوگ شہید کر دئیے گئے کتنی ہی ماں جو اپنی عزتیں گوا گئیں کتنے ہی چھوٹے بچے جو ماں کی گودوں کے اندر جو ہے وہ تڑپا دئیے گئے کتنے ہی نوجوان بڑے جو ہے وہ شہید کر دئیے گئے محترم بھائیوں اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لئے ہمارے اسلاف نے بڑوں نے بزرگوں نے لاکھوں قربانیاں دیں اس تحریکِ ازادی پاکستان کے اندر اس وقت کے نوجوانوں نے اس وقت کے طلابہ نے بنیادی کردار ادا کیا تھا آپ جا کے تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں قائد عظم محمد علی جناہ بانی پاکستان مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ کرتے ہیں علیگرڈ کالیج جنسٹری کے اندر جاتے ہیں وہاں سے طلبہ کو اٹھاتے ہیں ان کے ساتھ میٹنز ہوتی ہیں مشاورت ہوتی ہیں جی یہ مالا لگانا ہے کہ بٹھ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان یہ سوچ عام کرنی ہے برسغیر کے کونے کونے کے اندر جانا ہے سندھ بلوچستان کے اندر مطراز کے اندر اسی طریقے سے مختلف ازلا کے اندر مختلف سوپوں کے اندر برسغیر کے مختلف علاقوں شہروں بستیوں دیانتوں کے اندر جانا ہے طلبہ کی ٹیمیں بنائی جاتی ہیں اور یہ سوچ عام کرنی ہے لوگوں کو مسلمانوں کو یہ بات سنجھانی ہے کہ ہم یہ علاق ملک پاکستان کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں اس ملک پاکستان کو بنانے کے لیے اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت کے ہمارے طالبیلم ساتھیوں نے اس وقت کے تعلیمی اداروں کے نوجوانوں نے بنیادی گردار ادا کیا محترم طالبیلم ساتھیوں آج کے اس دور کے اندر دو ہزار اکیس کے اندر زندگی گزارتے ہوئے ان تعلیمی اداروں کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہوئے ہمارے گندوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آج ہم تعمیر پاکستان کے لیے اپنا بنیادی گردار ادا کریں کوئی تو ہو جو یہاں سے کھڑا ہو کوئی تو ہو آج آپ کے جسم کے اندر غرم خون ہے آج آپ کے بازوں کے اندر طاقت ہے توانائی ہے آپ کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں خدا رہ کہ ان صلاحیتوں کو زائع نہ کریں اپنے وقت کو زائع نہ کریں اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ جب پروفیشنل لائف کے اندر جائے وہاں پہ بھی اور آج کے اس دور کے اندر بھی ہر لمحہ ہر اٹھنے والا قدم اس سوچ کے ساتھ اٹھنا چاہیے کہ میرا جو اٹھنے والا قدم ہے اس سے میری قوم کو میرے معاشرے کو میری عوام کو میرے ملک کو میرے شہر بستی گاؤں دہا کو کتنا فائدہ پہنچ رہا آج ہم باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں آج ہم تبصر بہت زیادہ کرتے ہیں آپ کسی بھی چوک چراہے کے اندر کھڑے ہو جائیں آپ وہاں پہ لوگوں سے پاکستان کے مسائل بہت زیادہ سنیں گے آج ہمارے موجوانوں کا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ویسٹ کے کلچر سے برعوم ہو کے متاثر ہو کے وہاں کی ترقی کو دنیا کا مقصد سمجھ کے زندگی کا مقصد سمجھ کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہاں پہ پاکستان کے اندر کیا رکھا ہے یہاں پہ زندگی گزاروں گا تو کچھ نہیں حاصل کر سکوں گا باہر چلے جاؤ وہاں پہ ان انگریزوں کے کتوں کو نلالو وہاں پہ ان کے سویٹر گوائے بن کے لیوری گوائے بن کے زندگی کو گزار دیتے ہیں چند کالس کے ٹکڑوں کے لیے چند ٹکوں کے لیے اپنے ملک کا سوزہ کر لیتے ہیں اپنی صلاحیتوں کو گوا لیتے ہیں وہ صلاحیتیں جو پاکستان کے اندر استعمال ہونا چاہیے تھی آپ میں سے ایسے نوجوان اٹھنے چاہیے تھے جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسا کردار ادا کرتے جو نیسل مرڈیلا جیسا کردار ادا کرتے جو قائد اعظم محمد علی جناب کی سوچ کو آگے لے کر بڑھتے جو علامہ محمد اقبال نے نوجوانوں کو خودی دی اس خودی کو گنند کرتے آج پاکستان کے اندر یقیناً مسائل موجود ہیں تقریباً بائیس فروع عوام میں سے چو پیس فیصد سے زائد عبادی آج غربت کی لکیر سے نیچے ذنی گزارنے کے اوپر مجبور ہیں کتنے ہی نادار کتنے ہی غربہ کتنے ہی مساکین کتنے ہی یتین کتنے ہی فقارہ آج ترستی لگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہیں آج ان کا سہارا کون بنے گا آج ان کی ان کے کندوں کے ساتھ کندہ ملا کے کون کھڑا ہوگا آج ان کے موں کے اندر نوالہ کون ڈالے پاکستان کے اندر بائیس فروع عوام میں سے ایک فروع سے زائد عفادی آج نشے کی عادت کے اندر مقتلع بڑے تعلیمی اداروں کے تعلیموں بوائز اینڈ گلز لڑکیاں اور لڑکے اس نشے کے اندر مقتلع محترم بھائیو ان نوجوانوں کو ان تعلیموں کو آج نشے سے کس نے نکالنا ہے پاکستان کے اندر تعلیمی مسائل کے اوپر اگر بات کی جائے لڑیسی ریٹ کو دیکھ لیں ایک بہت بڑی عوام آج پاکستان کے اندر شرعہ خانگی کو جا کے ریسرچ کریے گا گوگل کے اوپر دیکھئے گا پاکستان کی سٹیج گیا گیا کتنے ہی ایسے چھوٹے بچے جو سکولز کے اندر نہیں جا سکتے یونی فارم خریدنے کے پیسے نہیں تعلیم حاصل کرنے کے پیسے نہیں بچہ یونسٹی کے اندر پڑھنا چاہتا ہے کالیج کے اندر پڑھتا ہے اچھے نمبر حاصل کرتا ہے لیکن گھر کے اندر مسائل نہ ہونے کی وجہ سے والدین جو ہے وہ زبردستی محنت مزدوری کرنے کے لیے منازمتیں کرنے کے لیے ان بچوں کو جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ بھیج دیتے ہیں یہ وہ بچے ٹیلنڈڈ بچے جو بڑے ہو کر انجینئر بنتے ڈاکٹر بنتے سائنٹسٹ بنتے بیوروکریسی کے اندر جاتے سیاست کے میدان کے اندر آتے ملک کی باغ دور کو سنبھالتے لیکن آج ہمیں جو ہے وہ علاقوں بزاروں کے اندر شہروں کے اندر محنت مزدوری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مختلف طالبینم ساتھیوں آج ہمارے خلدوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان تعلیمی مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا بنیادی کردار ادا کریں ملک کے اندر موجودہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آج ہم خود کھڑے ہو آج ہمیں بہت چھوٹا کر کے پیش کیا گیا آج ہماری سوچ کو بہت چھوٹا کر دیا گیا آج اتنا چھوٹا کر دیا گیا کہ ہم خود اپنی ایڈنٹیٹی کو آج ہم خود اپنی پہچان کو بھول گئے ہم اپنی تاریخ کو بھول گئے اگر آپ تاریخ اسلام کو پڑھ کے دیکھیں اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ سولہ سولہ سال کی عمر کے نوجوان ستارہ سال ہے بیس سال ہے بائیس سال عمر ہے اور پورے کے پورے لشکر کو لے کر چلنے والے حضرت حسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سولہ سال عمر ہے اور ایک لشکر کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ صلی اللہ بناتے ہیں آج کا ہمارا سولہ سال کا کالبینم میٹر کلاس کے اندر ہے والے دین کیا کہتے ہیں بچے رات کو مغرب کی نماز کے بعد بہت زیادہ اندیرہ ہوگئے تم نے گھر سے باہر ہی نکلنا آج کتنے ایسے ہمارے سولہ اٹھارہ بیس بائیس سال کے بچے جن کو والے دین پانچ ہزار پیٹا نوٹ دے کے بزار کے اندر بیجتے ہو جاؤ یہ جا کے سوال لے کر آو اعتماد نہیں ہے سوچ بہت چھوٹی کر دی گئی تم تو ابھی بہت چھوٹے ہو تم کیا کر سکتے ہو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے محترم طالب علم ساتھی ہو ہم نے اپنے مقام کو پہچاننا ہے ہم نے اپنے سٹیٹس کو جاننا ہے اللہ رب العزت ہو تمہیں دنیا کے اندر سپیریر عالی اور بڑا کر کے بیان کرتے ہیں اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر اشارت فرماتے ہیں کنتم خیرہ امت اکھرجت للناس اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو بہترین گروہ ہو دنیا کے اندر سب سے آلہ ہو تمہارا مقام بہت بڑا ہے اکھرجت للناس تمہیں تو دنیا کی انسانیت کے لیے امامت کے لیے حکمرانی کے لیے عوام کو لے کر چلنے کے لیے تمہیں اس دنیا کے اندر بیجا ہے یہ اللہ تعالی سٹیٹس پیان کر رہے ہیں آج ہم نے اپنے سٹیٹس کو آئیڈنٹیٹی کو پہچان کو خود جو ہے وہ گمبا ہے آپ کو ایک لطیفہ ٹائپ ایک مزاہیہ سی بات سناتا ہوں زنجیر باندی ہوئی ہے یہ تو بڑا طاقتور ہے نوجوان ہے بڑا یہ اس کی صحت ہے اس کے اندر بڑی طاقت ہے یہ تھوڑا سا زور لگائے گا اس زنجیر کو توڑ کے جو ہے وہ نکل جائے گا تو وہ آگے سے ہاتھی وارا جو تھا وہ مسکر آیا اس نے جواب دیا کہ تم بات کو سمجھو کہ یہ جب ہمارے پاس آیا تھا تو چھوٹا سا تھا بچہ تھا اس وقت اس وقت جو ہے میں نے اس کے پاؤں کے اندر جو ہے وہ زنجیر باندی تو اس وقت یہ زور لگاتا تھا توڑ نہیں سکتا تھا لیکن آج یہ بڑا ہو گیا جوان ہو گیا اس کے پاس طاقت ہے اس کے جسم کے اندر طوانائی ہے لیکن جو ہے یہ اس کے زنجیر جو آج پاؤں کے اندر باندی گئی ہے یہ اس کے ذہن کے اوپر ایسی لگی کہ آج یہ جتنا مرضی زور لگا لے یہ اس زنجیر کو نہیں توڑ سکتا آپ مجھے بتائیں یہ زنجیر جو ہے یہ وہ پاؤں کے اندر لگی یہ زہن کے اوپر لگی آج ہمارے زنجیروں کے اوپر بھی یہ زنجیریں باندی گئیں محترم طالب علم ساتھیوں ہم نے ان زنجیروں کو توڑنا ہے ہم نے کھڑے ہونا ہے اپنا کردار ادا کرنا ہے ملک کے اندر موجودہ مسائے جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے آج ہمارے کندوں کے اوپر یہ بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک کی صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے ہم اپنے ملک کی معاشی سیاسی اور اسی طریقے سے تعلیمی مسائے کو صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے کھڑے ہو اپنا کردار ادا کریں اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں آج ہم نوجوان طالب علم ہی اس ملک پاکستان کی ایک امید ہے ایک نوید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم